بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتا چلا آج 23 مارچ ہے یوم پاکستان تجدید احد کا دن مگر ستم یہ ہے ہمیں احد یاد رہا ہے اور نہ یہ احد رہنے کے قابل یوم پاکستان پر ریاست کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے تحریک پاکستان میں ہمارے آبا و اجداد آزادی کی خاطر جانوں کی قربانیاں دیتے رہے تو آج انہی شہدہ کے بچے سستہ آٹے کے لیے جان سے گزرے ہیں آج چار صدا میں بھی سستہ آٹا لینے آیا شخص پاؤں تلے کچل کر جان کی بازی ہار گیا ستم یہ ہے کہ اب تک تجربہ کار حکومت کی سستہ آٹا سکیم پانچ پاکستانیوں کی جان لے چکی اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے کڑوا سچ یہ ہے کہ حکومت نے عوام کو آٹے چینی کی لائنوں میں لگا رکھا ہے اور خود آئین شکنی کا بے اوپار کر رہی ہے وہ صحافی، دانشور، سیاسی رہنما جو پی ٹی آئے حکومت کے دور میں مہنگائی پر گلے پھارتے تھے آج خاموشی کی چادرتانے کیوں سو رہے ہیں اس کی ایک جلک ایوان صدر اور چاروں گورنر ہاؤسز میں سیول احزازات کی تقریب میں دیکھی گئی عوام روٹی کے لیے مر رہے ہیں حافیہ کے سینوں پر تمغے سجائے جا رہے ہیں اسلام آباد کے آئی جی کو صدر عارف علوی کے ہاتھوں تمغے شجاعت سے نوازنے پر بھی سوشل میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں مگر سب سے بڑا سوال دو صوبوں میں انتخابات کا ہے جو آئینی تقاضہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کا حکم بھی مگر جب حکمران آئین شکنی پر اترے ہوں تو پھر کیسا آئین اور کیسی قانون کی پاسداری حالات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے پر حکومت کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اپنے فائدے کے لیے آپ اس آئین شکنی کو قومی مفاد کا نام دے کر بھاشن بازی کی جا رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ آئین شکنی کا یہ چلن کب تک چلے گا عوام کی عدالت میں جانے سے یہ حکومت کب تک بچ پائے گی اسی سے آغاز کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بنچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا صفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے